اے ہون پورچو کیسے گلدارہ شریح امکون صاحب جی درشن کر رہے گا آپ جی شریح نشان صاحب جی یہ اما میری نکھلے رو لڑتی ہے ہر بات بھی نکھلہ کرتی ہے اس کو جرہ سے کچھ بولا جائے تو ہم بہت بڑیہ نظارہ آگیا اے گوپن کارب جی تھا پاپن گلدارہ صاحب اسی تھک گیا تھا اسی نچے بہ گیا ہلے اسی ہور چیز آگا اور آدھی میڈیکل سے بابا دیکھو ہوای گردی کا خالصہ ہوای گردی کی فتح آپ جی دہ سواگت ہے اس ہیمکون صاحب دی آترا دی دوجھے بلوک چھ اسی پیچھلے بلوک پچھ سفر کتا سیری سی کے ستو گوپن کارڈ گلدارہ تک دیکھون اسی سفر کرانگے گوپن کارڈ تو شریف گوپن کارڈ گلدارہ صاحب آتے سویر شریف ہمکون صاحب گلدارہ صاحب جی تے اے سارا نظارہ ہونے گوپن کارڈ گلدارہ دے بار دا گنگا ندی دی آواز جہاں شاہ شاہ کر کے آن دیاں بڑی تیجی نال بہت بڑی ہے نظارہ آگا سویر دا اے نظارہ اے بریج ہے آگا جدھے انہوں پار کر کے ایسی پیدل ایترہ میں شروعات کرنی ہے گوپن تا ہم تو آگے چار کلومیٹر گڑیاں جا دیاں چھوڑن بستے اس تو بات پیدل ایترہ شروع کر سکتے ہیں یہ گڑیا پنجار روپے سواری لیندیاں وہ اپنی اچھا ہے گئے بھی تسی لینی ہے لاؤ یا پھر اپنی پیدل ایترہ آئی جیسے بریجی تو شروع کر لو اے اے رینڈہ پر بند ہے گا جڑے تا یادری روم نہیں رہ سکتے ہیں ہوتا ہے لائی لینڈر جڑے ہیں کو روم نہیں رہ سکتے ہیں ہوئے ہال پروائی ڈونڈر فری سے بھائی گیا اے گوپن کاٹ جیدہ پابن گلدارہ صاحب دربار صاحب جیدہ درشن آپ جی کر رہے ہو بڑا سندر اندر دربار صاحب بڑھے ہوئے سورے کیرتن ہندہ آسا دیوار تھا اس تو بعد پھر ایویں دیوان چھل دیں بس ساڑے 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 ساڑتی ہوں جنڈی آسا دیوار جیدہ اے گوپن کاٹ جیدہ دردارہ جیدہ نشان صاحب دربار دا بیو ہے بہت بڑی ہے پرابندہ رین دا بھی لگر لگل بھی بہت بڑی ہے نالیہ سپسے مارکٹ بھی آگیا ہے گفتی کھر بھی آگیا ہے ایک گھٹی کھرڈا اے رین کوڈ سکھ گرہ جو ہی مل دنے مارکٹ شمل دنے سامنے سہارے بستہ جڈنڈیاں ہنڈیاں وہ بھی لینڈیاں دیاں سندر درش پہاڑ ہرے آلیس چاروں پاس سے سندر درش پہاڑ ہمارے آلیس چاروں پاس سے پیدا جاترہ شریف انکون سیب جدی بہت وہ دیا نظارہ آئے گا درش پہاڑ ہوا یہ ہیلکوٹر کا حسن ہے یہ دیکھ اپٹر تیک چلی ہے گا پر پر سن تینے جار روپے لیندیا یہ سواری دو جڑ اسمان ہوندہ ہے او دو بھی چارجز ریندیا یہ دیکھو چرنا وقت دیا پہاڑ تو بہت ودی ادرش ہے توپ کھلی ہوئی ہے پہاڑ دیوے چو چرنا یہ سن تا بھی شرام کر رہے ہیں یہ بہت ودی اے روٹ بنیا پہا ہے پر بندک پیتا پہا ہے نال ریلنگ لائی پہا ہے رنپل شانت میں جگہ جبن کرو سر کینن بلہاری قدرت وسیا تیران تر نجائی لکھیا وائف کرو 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 موہولین والا دریشتہ ہے تھا کہ میں گروہ صاحب جنہیں اپنے قدرت نور اچھا ہے بیا ساتھ جیا بیا بڑی سندھے طریقے نال رکھیا ہویا چرنے کہ میں بھگ رہے ہیں یہ کوئی ساف اترا پانی ہے ندیدہ مٹھا یونوہسٹے بھی یہ دیکھو ٹریکنگ ہم نے آندہ اندر چن بھی کر دین موج بھی کر دین کوئی شردہ نہ لاندہ کوئی صرف کوئی منوستے آندہ جنہوں گروہ صاحبہ بولا لاندہ واس وہ گروہ دن دوار تک ہو جاندہ یہ سانتہ آری ہیں کچھ درشن کر کے جاری ہیں پہاڑا دے نالی انہیں رسٹے بنایا ہوئے ہیں کہوں چڑھائی چونڈہ نہ پہن دیے کچھ چڑھائی جو چڑھ آئے ہیں ہون اگر اکا ہونے چودہ روک گیا ہیں ہونے دکھا تھاک گیا ہیں پہ ye ہوگی بہت زیادہ چڑھائی اسے چونڈل ہوئے ہیں، پہ چڑھورٹ نے چھو ہے ہے ٹائم ہی لگتا ہے ساو پر نچے ہوندہ ہے اسی سویرے ویسے نکل گئیسی نو بجے تک ویسے کین دین بھی دس کنٹے لگ جان دین اوپر تیرہ کلومیٹر چڑھا ہیا گیا گو گن تا ہم گردارا صاحب جی تک سو نو بجے ایسے ٹورے سی گڑی کیتی تھی ایسی پنجاروں پر سواری دی اے ساری ہے اے ہون پینٹ ساڈی بیٹھ گیا تھک کے دے ہوئے سون دیا ہے کی گا دیا چھے پوچھے پر کے مددے اے دین بہنی رہے ہوں دلے کٹو چی زی تک جام te Yeah بہوٹ تھک جering ہے ہوتھے ساڈکھے پیچھے پر جا رہی ہے ہوتھے ساڈ پل ایس پر چھزاگل ہےich دے اتن ہے پاباسی آپ کہ بچھے ہوتھےابیچ ہے وہ پیچھے پر زی بیٹھ گئی ہے میں دیکھو یہ پٹھو ہے سمان ٹوکری ہوں دی پھٹھے لٹکائی ہوں دینا نے سارا سمان پا کے بندیاں نو بٹھا کے لے کے جان دین اوپر اے ہون شری ہیمکن صاحب جی دی ایک طریقے دینا نے اپنی سسائٹی بنائی پیا اے پہاڑا دیں بچی نا گوبین تا آمتے گوبین کار دے گودارے دے بچکار قریبا ساتھ اٹھ کلومیٹر تک اے کیمپ پہندہ سارا ہی مطلب کی فری مالیش ہون دیا فری میڈیکل کیمپ پہ ایک طریقے دے لنگر بھی فری ہے بہت ہو دیا پر بند کیتا ہے پہ انہاں نے تہاڑا دے بچکار انہاں نے اپنا کیمپ بنایا ہوئے بلکلی ٹوٹلی فری ہے جو ایڈی دوائیاں تھا انہوں چاہے دیاں جس کس نے کوئی بھی پرابلم ہوئے ہاڑ دیا کوئی بھی چل دیا پھر دیا کوئی بھی پرابلم آجائے یہ دیکھو انہیں الیکٹریکل مساج ہے چہے رہ گیا فری مساج کر دیا فری دوائیاں بھی دین دین اے فری ہون مالیش کر رہے ہیں بندیاں دی سیوہ چل رہی ہے ادھر کسی دن موچ آ جائے یا کسی نہ کوئی بھی ایشو ہوئے بہت ودیاں انہاں نے پرابند کیتا ہے بڑی ودی سیوہ ہے انہیں پارن سلطانی مساج پیٹھ مساج الیکٹریکل مساج ہور آدھی میڈیکل سیوہ با یہ دیکھو نال گربانی لگی ہوئی ہے یہ دیکھو پیٹھ مساج ہو رہی ہے ہم سرڈ ماتا جی پیٹھ مساج کر آ رہی ہے بھڑی ودیا پیار والے بندے ہیں جی صدقے آیا نوں کینٹی سیوہ کر دن گربوور سنگھ جی مہراجی لیاپار بکشش گھٹکا شاہ بھی رکھیں ان پارٹ کھڑا راستے بھی ترکینا لیکن بشرا مابج لائے سکتے ہوئی دوچ کیونکہ ساتھ تار کلومیٹر جلوان تو آپ نے آپ کوئی ہیلتھ پڑول مو آیاں دیا وہ بھی پیدل چڑھنا چڑھائی اوپر پڑھاڑا لے اوپر چلنا اتار چڑھا کرنے اے ہونے لنگر والی سائٹ دے افسی آ گیا جیادہ لنگر چلتا ہے کڑی جاول ہوں دن بڑی ودیا سواد والے نال رسان بسکٹا چاہ دے لنگر بھی چل دن بڑی پریم نال یہ سنگتا آن دیا انتے بڑی پریم نال یہ سیوہ دارا سیوہ کر دن کوئی فیز نہیں جائے گیا بلکل ہی فری ہے ٹوٹل ہی پریم ستکار جنال سیوہ ہوں دیا ہے جوان مونڈے بہت بڑی اتام سیوہ آگیا ہے اے اے ایسا جی دے ملتاچ موت چاہ گیا پٹی باندرے نیدانو فری آف کسٹی دین ساستہ پانی رکھیا ہے بہت 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 بڑی آیا کیا ایندھا سو ہون سیو کیا ہم تو چل دے آگے ٹور دے آیا اے گنگن دی چرنے بگرین بڑی ودی آباد شاہ شانت میں محول ہریالی چاروں پاس سے اناند آجدنا بندے نو لگ دے بھی اس تھے ہی بیٹھ کے سماں بدید کر دے رہی ہے شہر دی گونجو گان تو چھٹکارا پا کے اس پاون ترتیتی آئے کے لاحاں پراپت کری ہے آجدنا بھی چی ہے پہاڑا دے بھی چی دکانہ بھی لگی ہوئے ہیں بندے اپنے روزگار بستے چھوٹی چھوٹی دکانہ لانکے بیٹھے ہوئے ہیں ہمریکی ریٹ تا ایکچولی ڈبالی اگیا جو 410 بیٹھوں سا نو مل دیا و سا نو بی روپے دی بیل دیا میگی دس روپے دی بی روپے چھ ایک چلی ایک نوہ بریج بنا آئے دا اوپر ایسے ایک چل چھ پہلا نیچے او رسطہ اے گا سی جان دا جو کی سا ندی دی بچوں لگنا سی اچھی پڑو جیڑے فلود جائے سن چلے کچھ سالاں پچھے اس کا رنے نوہیک بریج بنایا اوپر جاندہ تے نیچے بھی رسطہ ہے کہ جیڑے نیچے سنگتہ جاندیا نوہ جتیو ندی چو جاندی ہیں تے اے ایک اسی ہونے اوپر جا رہے ہیں اے وڈیا بریج ہے بچکار فوٹو سیشن بھی اسے کار سکتے ہیں اے دیوچ نادی دے اوپر ہوں ودیا ویو آن دا اے ٹنبل ٹرین آگی پڑا کھراو ہی آگی میرے خیال چا اے پیٹھو جاندہ ہوئے اے دیکھو ودیا نادی بھاگ دی ہے بہت ودیا ویو ہے نیچر دا بہت ودیا شاندار بہت ودیا ویو سیشن کر دے بہت ودیا نادر میں نا ساڑے ماتا جی بھی رک گئی نید داری اے دیکھو نیچو ادنی اے نیچو راستا ہے گھجڑے بندے جارن سامنے بیچکار راستا اے دیکھو کیا بھی ہوا بہت ودیا گروہ ساہب جنہا پھنے قدرت نو سجایا ہوئے چرنے دی بھاگ سپیڈ چھے پاڑی جاندہ ہے ساپ ستھرا پاڑی موسرے ٹھیک کھلا آج اگر ناسی وہ تک کروز کر کے اگر چلا رہے ہوں آپ کے در حسن رہے ہو یوں تم حاضر کے رہک د temptation موسیقی کوئی ہوا ہے کوئی مطلب ڈینجرس والا کوئی گال ہے گی نہیں ہے اران سوچیں چاٹ سکتے ہو اتر بھی سکتے ہو میں سوڑی ہمت کرنی پہنے دیئے کیونکہ چڑھائی کا زیادہ ہی اوپر ہو جاندی ہے پھر ساو پر نیچے ہو جاندہ یہ دیکھو یہ ویو بہت بہت دیا وہ بری جسی جنہیں اپر آر سر کیا سی آئی سی یہ دیکھو ہرے پر ایک چاڑ یہ دیکھو یہ کھوڑے تھے وہ جاندے ہوئے بندے کھوڑے بھی بچہا دے کچھ نہیں کہندہ ہے انہوں بندے انہوں پہار سیاہ لیندن جوان جوان منڈے دے پہار سیاہ لیندن یہ لوکی دیکھو فوٹو سیشن کر رہے ہیں دے بچہا رہی یہ بھی یہ ساری مللو ایک بچہا رہا بناس پتی بھی آگیا ہے اسے نو چھو ہی نہیں سکتے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہندے کوئی جریلا کوئی جاڑ پتی نہ ہوئے کوئی چھو جائے تاہی انفیکشن ہو جائے بچہار ایک دو کیس بھی ہوئی سی بھی اسے نو چھو لیا سینا نو پیڑا نو پہ ہیں پہ ہی ہے کہ انہیں انفیکشن ہوئی سی ثوڑی برہ یہونکہ جیک ہے آپ نے آپ نے ساری کریں گروہ صاحب جی نے اس کو درن میں بے جرا چھڑیاں نہ کریا اسی اس درن میں تاہی ہے نفسان ہندہ یہ دیکھو یہ چھوٹی بچی کٹھو چھوٹی بیٹھ ہوئی بہتی کیوٹ ہے گیا یہ میں دوستی بھی پہ گیا سیساوٹی دے دیکھو سیٹی مار لیا آپ بھی آپ بھی کٹھے کٹھے چلدی چلدی دوبارہ سے ایکچولی اندھا نے ممی ریڈی نے اندھا نو بٹھا تھا پیٹھو چھتے آپ پچھے رہ گیا آپ یہ کڑیاں دونوں اوپر آکے بیگی ہیں ممی ریڈی نے ویٹ کر دیا سیٹی بھی جا دیا یہ دکھانا دیکھو چھوٹے چھوٹی دکھانا اندھا نے اپنے روزگار بنائی ون کاری لوکانے چھوٹ شاہد میilee یہ بھات یا بیسری جو چھوٹی دکھانے چرنو بھگ رہا ہے بھگ رہے جو بہت شام پیچھے باواز آنے دی دودھ دور کے پانی آتے بچے بہت بڑھا نیچر دا نظارہ بادیا نظارہ نیچر دا پانی وقت دا آیا مچھکارو لگنا بھائی گر جی کا خالصہ بھائی گر جی کی فتے اسی پہت چکے آن گوبند تاں کنہ سونا قدرت دا نظارہ ہے نظارہ بہت ہی آنند آ رہا ہے سامنے گردوارا صاحب ہے اسی بدلا مچھو بدلا مچھ یہ اکچلی ہوں ہیلی پیڈ والے ایریہ ہے یہ تھے ہیلی کافٹر لینڈ کھڑ دن تھے سامنے کچھ یادری ہیم کون شاپ دی یادرہ کر کے واپس جا رہے ہیں اسی ہی یادرہ کر دنی ہی ہیں ہلے اسی کال شویرے جاوان کے یادرہ کریں گوبند تھا ہم تو کٹ کٹ اکٹ ایک چلی چار پن کلومیٹر ہور آگے ہیں ی لی کت ہیں ایک سامنے والے آنا میں پوچھے رہے ہیں کیا مچھا میراڈی ہیں ہیلی پیڈ والے ایریہ ہے حسناو یہ کے سامنے والے جانے والے ہی ہے کچھا آپ کو ہی لینڈ ہوتی ہیں تو اس نہیں ہیں یہ ہوتے ہم تو پچھا تعالی ہوتے ہیں پ کے اپنے والے ایرے ہیں آ سا Schrэт SARS ہے چنگتانا تارجے مجھے یہ کینہ بدیا لگتا ہے گل بلیا ہے ٹھے ہی لی پر دیر ملے ریا ہے تو ہمیں گولدارہ ساکھے پہنچ گئے ہوں رات دا سما ہو چلیا آٹھ ساڑھی آٹھ وقت چکے ہیں بڑا لما سما ہو گیا سانو پیدر ٹور دے ہوئے دس بارہ ون کنٹ دس سفر تیڑا کلومیٹر دا پار گیتا ہے اسے گوبین تام گولدوارہ صاحب پہنچن وستے اے گولدوارہ گوبین تام گولدوارہ صاحب جدے اندر دا دربار صاحب بہت شاندار بنیا ہویا ہے فولا نال سجیا ہویا ہے اے انسویرے آسا دیوار جیدہ کیرتن چل رہے گولدوارہ دربارہ صاحب بچکے سری گوبین تام گولدوارہ صاحب جیوکے اسی ہنکون ساہم بستے ان چالے پانڈن گوبین تام گولدوارہ صاحب بچے اسی راتی بشرام کی تازی تو ہنسویرے آگے سات کلومیٹر چلائیا گیا ہے اے گولدوارہ دربار صاحب اندر آسا دیوار جیدہ کیرتن چل دیا ہویا ہے اے ہون پورچو کیا سی گولدوارہ شریہ امکون ساہب جی درشن کر رہے ہو آپ جی شریہ نشان ساہب جی پورچیاں سے ایک وجہ آگیا ہے بڑے ہی سندر درش برف نالٹک کیا ہویا چار اوپاسے گولدوارہ دربار صاحب یہ گولدوارہ امکون ساہب جیدہ پان پویتر ستھان ساچکن ستھان گروگو بن سینجل پان پاون تپ ستھان ایتھے ہی پہنچے بگ بگ چلے سی ہی چھے بجے تے ایک بجے ہی پہنچے ہیں تھکان بہت ہوگی سی پہلا ایک دن پہلے یہ تیرہ کلومیٹر دی چڑھ آئی دس بارہ کنٹے دا سفر اسے سویرے اٹھ چل دی اٹھ کے پھر دوبارہ ساتھ آٹھ کلومیٹر چڑھنا آگے سو سلو سلو چل دے چل دے گروہ صاحب جیدی پاون پاویتر بانی دا پاٹ کل دے ہوئے اسی ایتھے ایک وجہ تقریباً پہنچے پوڑیاں دے راستے ہسے چوز کیتا سی دو رستے آگے نہیں تھے ایک سلو پل جاندہ ہے تے ایک پوڑیاں وہاں آگیاں سو اپنے اپنے شمتہ آگیاں بھی آپ پوڑیاں چڑھ سکتی ہو یا پھر چڑھائی چڑھنی ہے آپ جی نو سو اسے ایک وجہ صرف ہوتھے پہنچے ہیں تے انگل دورہ صاحب جی بکھے دو وجہ تک ہی آپ جی نو سمتہ رکھ سکتیاں اس دو بعد گلدارہ صاحب جی دے پہرے دار دو وجہ تبا سمتہ نو نیچے پیجنا شروع کر دیں ڈن بہت وڑی ادریش ہے چاروں پاسے برف ٹھال ٹکیا ہویا گلدارہ صاحب بدلہ دے بچ شروعر تھنڈا اٹھار پانی پر بہت ہوتی صاحب سترہ اے ہونے دیکھو اے سلو پالا ایریہ ہے گا جو کچھ بچ کار رستہ تے زیادہ سے پاس ساری برف ہے گی ہے جو خطرہ یہ بھی ہون دے کی جے گلیشر نیچوں پیگل جائے تھا پورا رستے اوپر آیا ہوندہ ہے گلیشر تے اوپرو فیسالوں لگنا پہندا ہے پر اوپرو جاتے ہیں ڈینجرس ہے گا کہ اوپرو فیسلند چانسز زیادہ بہت ہی ہو زیادہ ہو جاندے ہیں اسی ویچکار فیس فس بھی کیسی گلیشر پار کر کے آسانو آنا پہ آسی کیونکہ اسی سلو پالا راستہ تے کیتا سی اے انجھے کو نیچوں ساری برف گلی ہو رہی ہے تے اون اسی پاوند پویتری یاترہ گلدارہ شریہ امکن صاحب جی دی نیرویگن تا سید سمپورن کر کے اسی آگئے ہوں آپس کو بھی انتہاں گلدارہ صاحب جی بکھے بہت ہوتی یاترہ رہی ہے ناند بھائی گروہ صاحب گروہ گروہ شنجی دے پاوند بہت بہت شکریہ جنہاں نے آپ جنہی کرپا رہی اس پاون یاترہ نو سمپورن کیتا نیرویگن تا سید تے اے وہ درخت ہے جتھے کی بابا مودن سنگھ جی حوالدار جو کی کہا جاندہیں کی بھی انہاں نے اس درخت تے ویچکار ایک اپنی ہٹی بنائی ہٹی جی بیٹھ کے گروہ گوبین سنگھ جی دے پاوند تاپ ستہان شریہ امکن صاحب جی دے ستہان دا پتہ لگائے بھی ہوتھے بیٹھ کے گروہ صاحب جی نے تاپ کی تا سی اپنے پور دبل جنم چھے سو کی انہاں نے شریہ امکن صاحب جی دے خوج کیتی سی تے اے انہاں دا یہ ستھان ہے گا وہ جتھے درخت بلکل ایک ہٹی واکن بنی پی ہے اندروں ساری بلکل کھالی ہے تے ویچکار بابا مودن سنگھ جی نے بیٹھ کے دے گروہ گوبین سنگھ جی دے پاوند تاپ ستہان دے خوج کیتی یہ آپ جی درشن کر رہے ہو اس پاوند راکت دے سندر ہریا پر یا اگر اس انہاں نے مینٹین کی تاپ ہے بہت ودیہ ترکیتے جاناں یہ دیکھو بہت ویچکار اور بلکل لکھا لیا دیکھو بہت ویچکار اور بہت ویچکار اور بہت ویچکار اے ان پورا سنکھے اپ چاپ اتحاس اتھے لکھیا بیا پتھر دے اوپر انیس سو سینٹی ویچے حوالدار بابا مودن سنگھ جی جنہیں ہیمکن صاحب جی دے پاوند دسویں گروہ گوبین سنگھ جی دے پہلے جنم دا تاپ ستان ہے پتہ لگایا اتھے کمرے دا نرمان کروا کے اے اسٹان گولدارہ گوبین کا اٹھے نال سمبت سمبندت ہے یہ تھے پیٹ کے اے جڑا درکھتے ہو شریف گوبین کاٹ گولدارہ صاحب جی تاپ گولدارہ صاحب جی بکھائی بنیا ہویا ہے تے اے ہون ہو شریف گوبین تاپ گولدارہ صاحب جی دے پاوند تاپ گولدارہ صاحب جی دے پاوند درشن کر رہے ہوا سی تھوں تھوڑی سمیں تو بعد ہی واپسی کرنی ہے گولدارہ گوبین کا اٹھے گولدارہ صاحب جی دے سو آپ جی جاند جاندے اس پاوند ستان دے درشن کر سک دے گولدارہ گوبین تاپ گولدارہ صاحب جی تاپ گولدارہ صاحب جی تاپ گولدارہ صاحب جی مہاراج آپ جی دے پاوند شکریہ شریف ہمکوند صاحب جی دے پاوند یاترہ نو آپ جی نے سفل تاپ گولدارہ پوراں کیتا پھلے درشن دے دارے بکشش کی تے تے ہو نا گروہ گوبین تاپ گولدارہ صاحب جی چل چالے پانے گھر شریف گوبین کاٹ گولدارہ صاحب جی بکھائیں گھت انل میں یاترہ رہی سڑے اے نالی گوبین کاٹ گولدارہ صاحب جی دے نالی مارکٹ ہے گیا کھان پین وستے اور آدھی سمانہ ہے گیا بستے میڈیکل اور سرویسس بھی ہے گیا نالی کوڑے بھی نال تھے ان کوڑیاں تے اس واری جاری ہے ساری بندے بندے ادھر ہی لوکی تھاک جاندیں دے گوڑے اوپر چاکے بیجن دیں کوشی تھا یہ وہ نیچے دی بھی آپ جی پیدل یاترہ کرو یہ میری پین پوٹو کی چیل دی اے ہون بابا جی آرین لچو گوڑن کاٹ گوڑر ساگی نو پچھ دی آن دنوں کینے آئی تو دے بابا جی کینے آئی تو رسی ڈا 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 ڈ اللہ ڈلا ڈا ڈا ڈلکٹ پینٹ کے لگے مل ترج gallےalahน کُھوڑ》 کیا لگے چھی لگے تردیں آئی تو دیکھوڑ 작은 کھوڑے dropped اما خوڑیاں بینے پارچ tiro 처� got sauce on xo جب تریکینا جولم بھی لگ دا رہی بھی کوڑے دے سیوا بھی آگیا یہ دیکھیں بابا جی بجور گانکل چڑھ دے ہوئے یہ ہونسی چڑھ لے چڑھ دے آگے یہاں بچکار واپس گووین کار گولادر صاحب جاتا ہے ہم جرشن کے کے آنچکی ہے اب ہم بہت بہت سکت ہے ہم نے بہت بڑی تڑھائی کی ہے ہاں جی ہاں جی ہوں سکت ہے ہم کو ایک سپیرینس آجاتنا ہے کہ ٹلیک کی کے چیزی چنیک ہے اے points of aji یہ میرے پہن لیک بہت نہیں بہت بہتنی بہت آئی یہاں پہ یہاں پہ نہیں بائٹی چھیکاں یہاں پہ نہیں بائٹی چھیکاں نہیں بائٹی دیکھو فروٹس رکھے ہوئے ہیں یہ کھانپنتی چیجہ نال رکھی ہوئے ہیں دکان نالے بیچ پر یہ سب کوئی ڈبل ریٹ آگا کیونکہ یہ ریزون ہے دیندن کے بھی سامان پیٹھو اوپر رکھ کے آنا پہندہ پیٹھو والے بھی اپنا کرایا مانگ دین تیس کر کے سانو ڈبل کرنا پہندہ اے شام دا سما ہون ہون دا ہویا چیس پانچھے وجن شامد محول اے ہونا سی دیکھو اے دیکھو اے ودیہ چاڑ لگیا ہوئے بیری وکن ایک دیکھو ایک فروٹ ہے کچھ ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے گیا بیلکل بیری وکن اے پر چھو نہیں سکتے ہیں نو کی پہ تا کوئی انفیکشن والے کوئی نہ چیز ہو سمتہ آریان جاریان اے ہونے سے ایک ہٹ نیچے بیٹھن لگیا تھا کہ گیا بہت زیادہ بہت دو دن دی چڑھائی پیدل یاترہ ہوگئی ہے بہت زیادہ تھے تھوڑی در بشراہم کر دیا اے ہون پہلی بیٹھن دیکھوں کی چلیں یہ میں میری نکھلے رو لڑتی ہے ہر بات بھی نکھلہ کرتی ہے اس کو جرہ سے کچھ بولا جائے تو ایسا کر لیتی ہے ہم بتاؤ میں کیا ہے اس کا نام ہے ساہر کو دیکھو دیکھو پروو 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 میلے پروو 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 سَت لütün کے سوگahu رام کر لیا اسے تھوڑا جا ریسٹ کر لیا پھر تو اسی آترا ہون شروع کرتی ہے گوڑن پارم گزارر صاحب جی تو پھر ببا جی پیدا چل دیا آرہاں ببا جی پیدا چل دیا آرہاں شامدہ سمہ ہو گیا ساتھ ساڑھے ساتھ بات چکن نالی اے فروٹس ہو گیا رہا ساتھ بائی ساب کیا انتے نیبو پانی لالو دیکھو کار بھی بڑھنے پین چھوٹے چھوٹے کار ساتھ پس Конечноار سیلائWatch اے انٹیٰ اپنا بار دیکھو کار چکے لکے آری چیسے ہو 还ٹی کھانٹی یا ہی رہو یا ہی پہ روک جاؤ بچے کھیڑ دیا پہاڑا اوپر ہرے پرے پیڑ موسیقی 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 اے ہوناسی آگئے ہیں شریف گوبین کارٹ گلدارہ صاحب ایک رات دا آپ جی نظارہ دیکھ رہے ہیں اور لائٹ نال سجیا ہویا بہت ہی سندر گلدارہ صاحب جیتے درشن بہت ہوتی ہے یاترہ رہی دو دن پیدا یاترہ اے گلدارہ گوبین کارٹ گر جیتے گلدارہ صاحب سرڈی اون اٹھ سرڈی اٹھ ہوت چکے ہیں اے انٹری گیٹ گلدارہ صاحب جیتے شریف گوبین کارٹ گلدارہ صاحب جی آپ جی درشن کر رہے ہوں بہت ہی ٹھک چکیا ہوں ہال لائکے کمرہ لائکے بس بشران کرنا ہوں ہوتی یہ یاترہ رہی گروہ صاحب جی نے کروائی اپنے آپ ہی یہ ہون رات تیس خاصن ہو رہی ہے گروہ صاحب جی دا ہوگے بھی سمہا ہو چلیے نو بات چکیا ہوں گروہ صاحب جی سواہسن تے ستھانتے جان دے ویا درشن کر دیا سیگو چلیے وای کرو 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 واہ 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 کرو یہ سکھاسنستان ہے شری گوبین کارٹ گھلارہ صاحب جیدہ تو یہوں نے اندرے سیوہ اور یہ رات چادرہ بچھائی دیا چادرہ دیا سکھاسنست آباد گھلارہ صاحب آئے آشا کر دیں آپ جنہوں بہت ودیہ لگے ہوئے تو کوشش کریں گے کہ آگے بھی اس طرح یاترہ ہو اور ہندیہ رہن گھلو صاحب جی کروان دے رہن واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح